اسلام علیکم جس کو عموماً ہم ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں دوستو اس دیماری میں بچوں کے چہرے کے نقوش بہت واضح ہوتے ہیں نقوش چپٹے چھوٹے کان چپٹی آنکھیں اور ذہن کی غیر معمولی نشو نما یہ بچے چونکہ ایک ہی نقوش کی ہوتی ہیں اس لیے ان سب کی شکلیں آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتی ہیں لیکن ان کی ساخت اپنے ماں باب جیسے ہی ہوتی ہے بچے میں اس بگاڑ کی وجہ ڈاکٹر کروموسوم کی زیادتی کو بتاتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نورمل انسان میں کروموسوم کی اطلاف فورٹی سکس ہوتی ہے یعنی تیرہ کے جوڑے میں لیکن کسی جنیٹک ڈسورڈر کی وجہ سے ایک کروموسوم زیادہ ہو جاتا ہے اور اس طرح فورٹی سکس کی بجائے فورٹی سیون کروموسوم ہو جاتے ہیں جو کہ بچے کی ذہنی اور جسمانی بگاڑ کا باز بنتے ہیں کیونکہ یہ بیماری ایک جنیٹک ڈسورڈر ہے اسی لیے اس کا ابھی تو کوئی علاج بھی نہیں ہے نائنٹین سکسی سکس میں ایک سائنس دان نے اس بیماری کو بچوں میں دریابت کیا اور اسی سائنس دان کے نام پر اس بیماری کا نام ڈاؤن سرڈوم رکھا گیا ایک تحقیق کے مطابق ہر سات سو میں سے ایک بچہ اسی بیماری میں مترا ہوتا ہے البتہ ابھی تک اس بیماری کا کوئی خاص علاج یا کوئی خاص وجہ بتائی نہیں گئی ہمارے معاشرے میں ڈاؤن سرڈوم بچوں کو اور ان کے والدین کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا حالانکہ یہ تو صرف ایک جنیٹک ڈسورڈر ہے اور صرف ایک کروموسون کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے والدین کو یہ تک سننا پڑتا ہے کہ یہ بچوں تمہاری غلطیاں کوئی نتیجہ ہیں ان بچوں کو حکارت کی نگاہ سے نہیں بلکہ پیار اور شفقت نگاہ سے دیکھنا چاہئے کیونکہ یہ بچے بھی ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں پھر دنیا میں اکیس مارچ کو یہ دن صرف ان بچوں کو اہمیت دینے کے لئے منایا جاتا ہے جس کو ہم ڈاؤن سرڈوم ڈے کہتے ہیں یہ بچے خدد کا ایک کرشمہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی نعمتے انہی نگوں کو دیتا ہے جو کہ ان کی اچھی پروش کر سکیں 35 سال کے عمر سے زائد خواتین میں ڈاؤن سرڈوم بچے پیدا کرنے کے امکانہ بہت زیادہ ہوتے ہیں البتہ ڈاؤنکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فی میل کے خاندان میں کوئی بچہ ڈاؤن سرڈوم ہے تو اس طرح اس فی میل کے اندر بھی اس بچے کو پیدا کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے بچوں سے محبت اور شفقت سے پیش ہیں یہ بچے صرف آپ کے پیار اور محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اور ان کی اچھی پروش کرنے چاہیے تاکہ یہ ہمارے معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی